موسیقی 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 ایسے پرندوں کی نسلوں کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے اسی حوالت سے مزید جانتے ہیں گڑا مور سے رشید حیدر کی اس رپورٹ میں جنوبی پنجاب کے زیادہ دار علاقوں میں موسمی اور علاقائی پرندیں نایاب ہو گئے ایسے پرندوں کی نسلوں کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے تفصیلات کے مطابق گڑا مور کے نواہی قصبے موزہ زہیر آباد شہید کے رہشی معروف زمیدار حاجی مختیار احمد گجر نے میڈیا کے توسسی اور باب اختیار کی توجہ اس طرف دلائی کہ جنوبی پنجاب سے موسمی اور علاقائی پرندیں جن میں چڑیا فاختہ تلیر مرغابی کائل کالی چڑیا اور دیگر کئی اقسام شامل ہیں نایاب ہوتے جا رہے ہیں جن کی بنیادی وجہ پرندوں کے لیے مناسب محول کی عدم دستیابی اور غیر قانونی پرندوں کا شکار ہے ان پرندوں کے لیے نہروں اور سڑکوں کے ساتھ لگے درخت بہترین اماجگاہیں تھیں درختوں کی بیدرے کٹائی سے پرندوں کی اماجگاہیں نایاب ہونا شروع ہو گئیں اور وہ پرندے آسانی سے شکاریوں کا نشانہ بن گئے اور رہی صحیح قصر اس وقت پوری ہو گئی جب ان بچے کچھ پرندوں کو اپنی افضائش بڑھانے کے لیے بھی مناسب محول نہ مل سکا غیر قانونی شکار نہ رکنے کی وجہ سے کچھ پرندے انڈے دے کر شکاریوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تو کچھ پرندے اپنے بچوں کے لیے دانہ دن کا کٹھا کرنے نکلے واپس نہ جا سکے اور ان پرندوں کے بچے بھوک کی نظر ہو گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ وائل لائف کو خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے ایسے علاقائی پرندے جن کی نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے کہ افضائش پر خصوصی توجہ دیں اور پرندوں کے رہنے کے لیے سازگار محول کے فروغ پر توجہ دیں تاکہ علاقے میں قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ قدرت کا حسین امتزاج بھی برقرار رہے ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جماعت السندر جامپور کے زیر احتمام جامعہ سلطانیہ تجوید التران میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بارے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا تفصیلات بتا رہے ہیں وکار احمد اپنے اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بارے منعقیدہ سیمینار کی صدارت تحصیل امیر جماعت اہل سنت علامہ محمد حسین سلطانی نے کی جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر سیفر رحمان خان اور ڈی ایس پی چودری فیاض الحق بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اس موقع پر تحصیل بھر کے علماء اکرام مشایخ اعظام اور آئیمائے مساجد نے شرکت کی سیمینار کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے متفقہ بیس نکاتی ایجنڈے پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو حکمت عملی تیار کی گئی ہے اس پر عمل میں انسانوں کی بھلائی ہے مساجد میں نمازوں کے احتمام سے قبل مساجد کے فرش کی صفائی اور سماجی فاصلوں کے اصولوں کو ہرگز نظرانداز نہیں کیا جائے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے ڈرنے کی نہیں صرف اور صرف احتیاط کی ضرورت ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے کرونا سمیت دیگر بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ بزرگ افراد مساجد کی بجائے گھروں میں نماز کا احتمام کریں سابون سے پانچ یا چھ دفعہ ہاتھ دھوئیں چھیک کرتے وقت تیشو پیپر اور رومال کا استعمال کریں اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو کفیہ کوہنی سے مو اور ناکھ دھاپ لیں پور حجوم جگو پر جانے سے گریز کریں مریض سے ملیں یا معینہ علاج کرتے وقت ذاتی حفاظ کی تدابیر مثلاً ماسک تستانے اینک وغیرہ لازمی استعمال کریں انہوں نے واضح کیا کہ ہر نزلہ فلوک کرونا وائرس نہیں ہے اس لئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کسی بھی بیماری اور علامت کی صورت میں قریبی ہسپتال سے فوراں رابطہ کیا جائے تاکہ مرض کی تشخیص اور اس کا مکمل علاج کیا جا سکے کامرامین محمد عثمان کے ساتھ وقار احمد رائل نیوز ادھر کوٹہ دو میں محکمہ ایریگیشن ہیٹونسہ بیراج کے فلٹ سپر بندوں کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی کرپشن ایس ٹیو عظیم بلوچ اور سب انجینئر حفیظ لغاری نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیئے سپر بندوں کی پیشتے اٹھا کر بند بنائے جانے والے ایک بار پھر دو ہزار دس کے سلاب کی راہموار کی جانے لگی تیرہ کروڑ کے ٹینڈر سکرپشن کی نظر ہو گیا تفصیل کے مطابق محکمہ ایریگیشن ہیٹونسہ بیراج کی طرف سے سپر بند آر ڈی ایک سپر آر ڈی دو سپر آر ڈی تین اور ہاکی سپر کی تعمیر و مرمت کے لیے تیرہ کروڑ کا ٹینڈر مشینڈری ڈیویجن ڈیرہ غالی خان کو دیا گیا تھا یہ کام مشینڈری ڈیویجن کے ایس ڈی او عظیم بلوچ کی نگرانے میں کیا گا جبکہ ان سپر بندوں کی تعمیر پکی مٹی سے کی جانے تھی جبکہ یہ مٹی دو سے تین کلومیٹر کے فاصلے سے اٹھا کر بند تعمیر کرنے تھے جبکہ ایس ڈی او عظیم بلوچ اور صاحب انجینئر حفیظ لغاری نے ملی بگت کر کے پہلے سے تعمیر شدہ بند کی پشتوں سے ریت اٹھا کر بند پر ڈالنے لگے اب جبکہ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے تو یہ ریت سے بنائے گئے چاند سلابی پانی میں بہت جاتے ہیں سلاب کا سبب بننے سے ایس ڈی اور عظیم بلوچ اور صاحب انجینئر حفیظ لغاری نے تبدیلی کے اس طور میں بھی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ ہوئے دوسری جانب کنڈیاور وزیراعلا سندھ کی جانب سے جمعہ کے دن بھی لوگ ڈاؤن کو مزید سخت کرنے والا اعلان ہو گیا قانون کی بالا دستی کو یقینی بنانے والے پولیس اہلکار خود ہی قانون کی خلاف پرزی کرنے لگے سندھ میں ڈبل سواری پر پابندی کے بعد جوت کنڈیاور تھانے کے پولیس اہلکار خود ہی ڈبل سواری کر رہے ہیں مگر ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں دوسری طرف سندھ کے وزیراعلا کی جانب سے گزشتہ رات لوگ ڈاؤن کو مزید سخت بنانے کا اعلان کیا گیا تھا مگر کنڈیاور کے انتظامیاں نے اس حکم کی دھجیاں اڑا دی شہر کی شاہی بزار، چمن بزار، صرافہ بزار اور دیگر علاقوں میں کپڑے، ہجام اور دیگر غیر ضروری دکانیں کھلے ہوئے ہیں جبکہ شہر میں بڑی تداد میں لوگوں کی عام دروف جاری ہے اور شہر میں لوگوں کے حجوم نظر آ رہی ہیں دوسری طرف شہر کے مختلف چوکو چراہوں پر بھی پولیس اور انتظامیاں غائب ہیں بورے والا میں شہر میں رات کے وقت پتنگ بازی اروش پر پہنچ گئی پتنگ کی دور گلے پر پھرنے سے تین سالہ معصوم بچہ شدید زخمی ہو گیا بچے کو زخمی آلت میں ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا بورے والا تھانا مرڈل ڈاؤن کی حدود میں مختلف مقامات پر رات گئے بھی پتنگ بازی کا سلسلہ چاری ہے پتنگ بازی کی وجہ سے عزیز آباد کی رہائشی محنت کشکہ تین سالہ معصوم بیٹا جسے موٹر سائیکل پر وہ گھر لیا جا رہا تھا کہ اچانک ایک پتنگ کی دھاتی دور اس کے گلے میں پھر گئی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا بچے کو شدید زخمی آلت میں ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا ڈسٹرک پولیس اوفیسر محمد علی وسیم کی زیرے صدارر ٹی پیو آفیس کے کمیٹری روم میں ام کمیٹری کے مہمبران اور علماء کرام کے ساتھ اجلاس کا انعقاد ہوا خانوال رمضان المبارک میں نظام نماز تراوی اور دگر نمازوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کی جانب سے بیس نکاتی لاحے عمل پر عمل درامت کو یقینی بنایا گیا مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیاں آئیمہ اور خطیب حکومت کی جانب سے بیس نکاتی لاحے عمل کے مطابق نماز تراوی اور دگر نمازوں کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے خلاف ورزی کی صورت میں پولیس اندھ پر عمل درامت کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی امن کمیٹی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کا موشے میں بہتری کے لیے ہمیشہ مصبت کردار رہا ہے نمازیوں پر لازم ہے کہ ماس پہن کر مسجد اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور نہ بغلگیر ہوں نماز جمع سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کریں مسجد انتظامیاں کی جانب سے وینٹی لیٹرز نمازوں کی تلاشی کے عمل کو یقینی بنائیں گے نمازیوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے خانے وال پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلین ترتیب دیا گیا پولیس افسران اور مساجد اور امام بارگاہوں میں جھوٹیاں سرے انجام دیں گے املا کرام اور ممبران امن کمیٹی زلہ میں جرائم کی بکت بھی کریں گے پولیس کا ساتھ دیں گے ممبران زلے امن کمیٹی اور املا کرام نے حکومتی ہدایات پر عمل درامت کو یقینی بنایا ہے ندرخانے وال میں ڈیپٹی کمیشنر کی حکمات پر مزرد سے تشریعہ تیار کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرو گیا اسسسٹن کمیشنر میہ چینوزی شاہ ندیم کی بڑی کارروائی مشرقی بائی پاس کے قریب جالے دودھ بنالی والی فیکٹری پکڑ لی فیکٹری سے جالے دودھ بنانے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکلز کوکنگ آئل اور آلات بھی برامت کر لیے اسسسٹن کمیشنر نے فیکٹری کو سیل کر دیا اور جالے دودھ کس جگہ سپلائی کیا جا رہا تھا تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں خبر شامل کرتے ہیں سیال کورٹ سے رمضان کی آمد آمد ہے جبکہ دنیا بھر اس موزی مرز کی وجہ سے پریشانے حال ہے رمضان المبارک کے مہینے میں فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو کیسی تربیت بنانی چاہیے مزید جانتے ہیں سابر احمد سے جی اس وقت میں موجود ہوں سیال کورٹ میں ہمارے ساتھ مشہور و معروف مذہبی سکالر موجود ہیں مفتی یاسین چیستی صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینے کی آمد آمد ہے اور اس کی فیض و برکات کے حوالے سے اور یہ موزی مرز میں ہم یہ کیسے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں آمد کا شدکہ پاکستان کو پورے عالم اسلام کو پوری عالم انسانیت کو اس وبائی مرز سے نجات اتا فرمائے ماہ رمضان کی برکتوں کا رحمتوں کا رفتوں کا کیا کہنا نبی علیہ السلام کی متعدد آحادیث اس کی عظمت و فضیلت کو بیان کر رہی ہیں ایک دو حدیث میں حصول برکت کے لیے ارز کرتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ آسمان جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازوں کو کھولنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اہل ایمان پہ پہ در پہ نازل ہوتی دوسری بات ماہ رمضان کے حوالے سے جو آپ کے چینل کے وساطت سے میں پوری پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مَن لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَتَا مَهُوَ شَرَابًا یعنی جس شخص نے غلط بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں تو آئیے آج ہی سے ابھی سے اس ماہ مقدس اللہ کے اس مہمان کی قدر کرنے کا پختہ عظم کر لیجئے اور دوسری بات آپ نے کرونا وائرش کے حوالے سے جو کی ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس ماہ مقدس کا صدقہ اس وبائی اور موزی مرش سے پاکستان کو نجات اتا فرمائے فرمائے گا اللہ پاک اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نبادے والسلام ورحمت اللہ جیسے ہمارسد موجود تھے مذہبی سکالر مفتی یاسین صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمان کے لیے ایک برکت مہینہ ہے اس کے فیض و برکات بھی ہمیں لوٹنے ہیں لیکن اس موزی بیماری سے بھی ہمیں بچنا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی اپنانا ہے ادھر رائی وینڈ میں مسلم لیگی رہنما ممبر قومی اسمبلی ملک محمد افصل کھوکر نے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ افراد کے لیے دس ہزار آٹے کے تھیلے تقسیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رائی وینڈ ریڈ زون قرار دیے جانے کے باوجود غریب عوام تک راشن نہیں پہنچایا گیا حکومت کی ناقص پالیوسیوں کی وجہ سے لوگ کرونا سے تو بھج جائیں گے لیکن بھوک اور افلاس سے ضرور مر جائیں گے کاروبار بند ہیں سفید پوش طبقہ فاکوں کو پہنچ گیا کرونا وائرس پر سیاست کرنے کی بجائے عملی اقتامات کرے اپوزیشن ساتھ دے گی حکومت کی ناہلی کی وجہ سے لوگوں کو لائنوں میں لگا دیا گیا ہے ایک طرف تو کاروبار بند ہیں دوسری طرف احساس امداد کی یار میں لانے لگائے جا رہی ہیں ماتشول کی نواہی علاقہ کی بیوہ ختون جو دونوں بازوں سے مظہور ہے بیوہ ختون کو اہل ہونے کے باوجود امدادی رقم نہ مل سکی امداد سینٹر پہنچی لیکن انگوٹھا نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آنے پر مجبور ہیں ہمارے نمائندے نئی ملک وہاں پر مجود ہیں مزید انہی سے جانتے ہیں جی ندیم بتائیے گا کیا معاملہ ہے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں پانچ ست اکسٹر ڈی بی میں جہاں پہ ایک مظہور بی بی جو دونوں ہاتھوں سے مظہور ہے اس کا خاند ہے وہ تقریباً پانچ چھ سال سے پہلے کی بل وفات پا گیا تھا اس کے پانچ بچے ہیں جن کو وہ کھلانے پلانے میں بہت مجبور ہے اس کے گھر راشن نہیں ہے اساس پروگرام میں اس نے اپنا نام دیا تھا لیکن دونوں ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ادھر سے بھی کوئی امداد نہیں ملی تو میرے ساتھ منیرہ بی بی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں سوالے سے پائی دن میں ہوتھ گئی ساں میں نے پیسے ہوں نہ کہ بی بی گوٹھے لا میرے گوٹھے نہیں لگ گئے تو انہوں نے پیسے نہیں دیتے گے تو ان جو میرے ہاتھی نہیں ہے تو میں گوٹھے کی اس طرح لاسکا تو پانچ چار بیٹیاں نے میرے گیا ایک بیٹا ہے خامد میرا فوت ہویا ہے تو میں بہت مجبورا تھا میری اسوالے نال کوئی امداد کیتی تھا آپ کے پانچ بچے ہیں اور آپ دونوں ہاتھوں سے مزہور ہیں تو آپ کا گھر کا سرکل کیسے چل رہا ہے میرا بیٹا ہے چھوٹا تو وہ پانچ سو روپیاں مزہوری کر کے لیا ہوں مونیرہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ میرے پانچ بچے ہیں جن کو بڑی مشکل سے میرا گزر بسر ہو رہا ہے اور ایک چھوٹا بچہ جو دہاڑی پہ جاتا اور پانچ سو روپے لے کے آتا ہے اس سے میرا گھر کا سرکل چل رہا ہے تو انہوں نے وزیر اللہ پنجاب اور وزیر آزم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ میری امداد کی جائے ندیم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکری آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بھی جمعہ مبارک کے دوران مکمل لوگ ڈاؤن رہا وزیر آزم فاروق حیدر خان کے حکم پر برنالہ بھمر میں سخت انتظامات کیے گئے جگہ جگہ پولیس تائنات رہی جبکہ ایس پی ایس ایس پی عابد میر کی ہدایت پر تمام دکانیں بند کرا دی گئیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کی صورت میں قانونی کارروائی عمل ملائے جائے گی اسی طرح منگلتا کہ یہ مکمل لوگ ڈاؤن رہے گا ناظرین آپ کو انتہائی اہم خبر سے اگاہ کرتے ہیں زل انتظامیہ راولپنڈی نے اربو روپے کی سرکاری ارازی واقضار کروا کر وہاں کرنٹینہ سنٹر قائم کر دیا راولپنڈی صدر میں بارہ کنال پر یوسف مکین کا پچھلے پندرہ سال سے قبضہ تھا جسے ڈی سی راولپنڈی انوار الحق نے واقضار کروایا یوسف مکین نے سرکاری ارازی پر بس سرویس کا اڈہ قائم کر رکھا تھا جسے زل ایڈنسٹریشن نے ختم کر دیا وہاں کرنٹینہ سنٹر قائم کر دیا گیا مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رزوان ورٹو ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی رزوان ورٹو آپ ناظرین کو اس معاملے میں کیا بتائیں گے حاضرین آپ کو بتاتا چلو کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش ہوا سلام پنڈی کے علاقے میں ہوا اور کچھ زمین تھی سرکاری زمین تھی اور وہ عزمہ گل جنرل حمید گل کی بیٹی ان کے پاس زمین تھی بارہ کنال کے لگ باگے یہاں پہلے بسوں کا اڈہ ہوا کرتا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ بسوں کا اڈہ تھا اور یہ عزمہ گل کے پاس یہ زمین تھی تو اس کے بعد یہ کنٹینہ سنٹر بنایا گیا اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کنٹینہ سنٹر بنا ہوا ہے تو ہم نے بھی چاہا کہ ہمارے ناظرین کو جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اگاہ کیا جائے کبزہ کیا ہوا تھا دوزار پانے سے جو حکومت کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ختم ہو چکا تھا تو ابھی ہمارے ساتھ کچھ متاثرین موجود ہیں جن کی کوئی زمین ہے تین کنال کچھ مرلے جگہ ہے چھے مرلے جگہ ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کے قیام سالے کتنی جگہ اچھا انہوں نے یہاں پر تین کنال چھے مرلے پر ہم تو متاثرین ہیں یہاں پر یہ ہماری ذاتی جگہ ہے انہوں نے کئی درخواست دی ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے وہ اپنی کلیم کرتے ہیں جبکہ یہ جگہ ہماری ہے ہم کلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری جگہ ہے تو یہ ان کا بار بار آنا یہ بار بار وہ کبزے کرانا یہ جنپڑیوں والے بھی ان کی بننے بیسکلی بیٹھوں ہیں جب یہاں ہم آتے ہیں تو یہ انہیں کال کرتے ہیں جناب یہ آگئے ہیں جی آپ ان کی یہ آپ کی جگہ پر آگئے ہیں تو وہ بار بار وہاں پر آ جاتے ہیں دھانے کی وجود ہے وہ سکتے جو ہے آپ کی تو اگر ان کے پاس ایک سو کچھ کنال سٹھ پینٹ دوسری جنب زلہ بنیر میں سلطان وزد چڑھا مار کا ریائشی موجودہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے نو بچوں کا باپ کرایا کے مکان میں رہتے ہی مخیر حضرات حکومتی اور فلاہی داروں سے امداد کی اپیل کر رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سید لائف جان بنیری جلہ بنیر سلطان وزد چڑھا مار کا ریائشی زیارت خان بھی موجودہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے دوہزار نو میں جب حالات خراب ہوئے تھے مجھے کوئی امداد نہیں ملاتا اس کے ساتھ جب زلزلہ آیا اس وقت بھی ہمارے پیملی حکومت حکومتی امداد سے محروم رہی اج تک نہیں کیا کسی نے راشن بھی نہیں تسکیم کیا نمک کی ایک بھٹی بھی نہیں دیا کسی نہیں ہمارا نو بچے موجودہ لائکڈاؤن میں بھی ان نو بچوں کا باب حکومتی امداد سے محروم ہے زیارت خان کا کہنہ ہے کہ میرے پاس پاسپورٹ کے اسی وجہ سے میں وزرازم کی احساس پروگرام سے مستبیت نہ ہو سکا ہمارا سب سے بڑا غلطی اور گناہی ہم نے پاسپورٹ بنایا لیکن فیسو کی وجہ سے ہم باہر مل نہیں چلے گیا دوسری بات یہ اب تک آج تک ہو سب لوگوں کا صحت کارڈ ملا ہے ہم کو نہیں ملا ہم بیمار ہے دونے بھائی ہمارا اپیٹاٹس ہے اس میں مہینے کا دس بار آزار روپے کا ہمارا علاج چل رہا ہے ہمارا عرض یہ خدا کیلئے سب غریبوں پر رحم کرے ہم پر رحم کرے زیارت خان نے حکومتی اور پلاہ ہیداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ جل جل ہماری امداد کی جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ سید لاہ جان غائل نیوز بھونے ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے بھڑتے خدشات اور کنسٹرکشن کمپنیز کو انڈسٹری کا درجہ دینے پر راول پیٹی اسلامباد سے ایک کنسٹرکشن کمپنی سے وابستہ کاروباری اور سیافتی شخصیات حاجی گلو زوان کا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں اسلامباد سے راجشوکت کی اس ریپورٹ میں علیکم ناظرین جس طرح کے آج آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ملک کی معاملات چر رہے ہیں اس پہ آج ہم بات کرنے آئے ہیں اسلامباد راول پیٹی کے بہت ہی مشہور و معروف جانی پچانی شخصیت حاجی گلو زوان صاحب جو پشلے پینتیس چالیس سال سے تقریباً جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس سے وابستہ بزنس اپنا کر رہے ہیں اور سیاست پہ بھی کافی ان کو دور اصل ہے دو شخص پہ آپ سے بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ پہلا آپ یہ بتائیں کہ آپ جس طرح پورے راول پرنٹ اسلامباد میں آپ مشہور ہیں ویل فیر کے کام کام کرنے کے باعلے سے بھی جناب میں آپ نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ کرو میں بند ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھلا سکتے ان کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے جو شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رائل نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں وطن عزیز میں جیسے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ شور بھی ہے بہت زیادہ اتیاد بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ گنجان آبادی ہیں وہاں پر اس کی ذرا اتیاد کم ہے الحمدللہ ہم نے اپنی سطح تک اپنی پوکٹ پر سے ہم نے اپنے حلقے میں راشن دیا اور ان لوگوں کو دیا جو برکت سفید پوش ہے وائٹ کالر ہے جو کسی سے مانگ نہیں سکتے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے اپنی آگ میں خود جلنے والے لوگ ہیں لیکن ہم نے ان کا دروازہ کھٹکا کے ان تک راشن پچایا بغیر کسی تصویر کے بغیر اخبار کی ایڈوٹیزنگز کے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے حلقے میں بہت کام کر رہے ہیں اور میں دعا کروں گا ان سے لوگوں کو بھی جن کو اللہ تعالی نے حمد دیا جو کر بھی رہے ہیں جو ایسے لوگ جو سوچ رہے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا مخیر ازرات سے کہ وہ بھی اپنے گردما لوگوں کا خیال کریں کہ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا اور آپ کا بھی کام ہے حکومت اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے لوگوں کا خیال کریں یہ ہمارے بھائی ہماری قوم یہ اپنے وطن عزیز کے لوگ ہیں دوسری پر بات کریں گے کہ جو حکومت نے کنسکشن اور بلڈر انڈسٹی کو ایک نکومتی سطح پر ایک نامندگی دیئے اس کو انڈسٹی کا درجہ دیئے اس پر کیونکہ آپ کا بھی کنسکشن کا بزنس ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی میں ہزاروں مزدور لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے جو آپ کے ساتھ لیبر کام کرتی ہیں حکومت نے کوئی فیصلے کی ہے تاکہ لوگوں کے کچھ روزگار شروع ہو جائے اور اس کے اثرات جو ہے وہ نیچے تک پہنچے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت نے لان کی ہے کہ انڈسٹری کنسکشن انڈسٹری بنانے کا یہ حکومت کو بہت عرصہ پہلے بنانی چاہیے تھی یہ تو اتنا اچھا اقدام ہے اس کے ساتھ کسی بھی ملک میں اگر بے روزگاری ہو معیشت خراب ہو وہاں کی کنسکشن کو عام کر دیا جائے پھر دیکھیں ایک گھر بنانے کے لیے کم از کب دو سو بندے کا روزگار لگتا ہے اور اسی طرح اگر پورے ملک میں کنسکشن ہوتی ہے تو پورے ملک جو ہے اس کی قانومی مضبوط ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا روزگار ملتا ہے تو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہت اچھا اقدام ہے کہ تاکہ اس ملک میں اس کو اتنا عام کیا جائے تاکہ پاکستان سے محشد کا پیہ چلتا رہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط ہو اور ہمارے اسے وطن عزیز میں خوشہ لی آئے یہ نظر ہے جس طرح ابھی آپ پی ٹی آئی کے رینما اور معروف بزنسمن آجی گلزار عوان صاحب کی باتیں سن رہے تھے وہ بھی قومت نے پیکج دیا ہے اس کے سمارات جلد سے جلد عوام تک پہنچنے چاہیے کیمرامین راجہ تصیف کے ساتھ راجہ شوکت محمود ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد وقار الدین سید کی زیرے نگرانی راولپنڈی اسلامباد پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑی اتعداد میں پولیس اہلکاروں کے تباہ لے کیا گئے رپورٹ کر رہے ہیں اسلامباد سے وسیم باسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد وقار دین سید کی طرف سے ایک زبردست قسم کی اکاؤنٹی بیلیٹی سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے چار تھانوں کے ایسے چوز اسلامباد سے چینج کر لیے تھانہ سبزی منڈی کے ایلکار اور او ایسائی برانڈ کے مہرر اور نائب مہرر کو سسپینڈ کر دیا گیا اور اس اکاؤنٹی بیلیٹی میں مزید اپریشن ڈیوینز کے اٹھائیس اے ایسائی کانسٹیبل اور ایسائی رنگ کے افسران کو بھی تبدیل کر دیا گیا اس ایچو نیلور محمد انیف اور اس ایچو قرال سید اشتیاق شاہ کو سسپینڈ کر دیا گیا اس ایچو سحالہ اسجد محمود کو اس ایچو قرال تائنات کر دیا گیا اور اس ایچو کوسار ملک بشیر کو اس ایچو سحالہ تائنات کر دیا گیا اس کے علاوہ اس ایچو نیلور میں ستار بیک صاحب کو اس ایچو نیلور تائنات کر دیا گیا اور سی اے اے سے سب اسپیکٹر سلمان شاہ کو ایس اے چو کو سار تائنات کر دیا گیا ڈی اے جی فکاردن سید کی ڈائریکشنز پہ اس پی انڈرسٹرل ایڈیا شیخ زبیر نے سی ڈی اے سٹاپ پہ ناکے پہ موجود تین ایل کاروں کو سسپینڈ کر دیا اور ان کے خلاف میں کمانہ کاروائی کے احکمات سادر فرما دیئے اس حوالے سے ایسے چو سبزی منڈی کو بھی اسپی صاحب کی طرف سے شوکاس نوٹس بھی جاری کیا گیا اس حوالے سے ڈی اے جی آپریشن کا کہنا تھا اسلامباد پولیس میں کسی طرح کی کرپشن بدلوانی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے ملازمین جو اس طرح کی اکٹیوٹیز میں ملوث پائے گے ان کے خلاف سخت مہکمانہ کاروائی کی جائے گی کیمرامین باکرس نے ان کے ساتھ وسیم باسی اسی کے ساتھ ہی رویل نیوز کے نیوز ٹوڈیو سے فیل بکتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی دیکھتے رہیے رویل نیوز